یا ایوہ الانسان اے انسان انک رادہن الارب کا قدھن فبلاقی یہ بہت اہم نصیحاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشکت میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا جو ہے دار المہن ہے اگرچہ مشکتوں کی نویت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشکت زیادہ ہے وہ کسی چلائی ہے اس نے ایٹے دھوئی ہیں حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بیچینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے پرابلمز وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوٹے وہ پرابلمز پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے اسے کوئی اور سینکس چاہیے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈپریسنس چاہیے ساہاری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے مارکہ میں جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوئنس سے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفتے پھر یہ بھی کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا ہے میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جنن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارل کی کار پہ گیا ایک نئی کار پہ جن لاتا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی ہے تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ بہت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھمرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلد میں ہے لیکن دوسرا پڑھا رہا جو ہے کہ اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا ایوہ الانسان یا انسان تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ برداشت کرتا ہوا کوفت برداشت کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو مار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ رہا چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسمہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسمہ کوئی نہیں اچھ کچھ کوئی نہیں یہاں ہے محاسمہ مشکتیں بھی جھنو صدمیں بھی جھنو بوجھ بھی اٹھاؤ ایٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کلم کی گھیجنس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار تین جگہ بتم کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب دعو درہ حساب کتاب ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لی لیا جائے ان عمر ای فی ما افنا حساب دو عمر کا اسی برس کی عمر دیتو ہے کہاں فنا کی خاص طور پر وان شباب ای فی ما ابلہ شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مال ای من اینک تسبہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمائیا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ تللوں میں یا ادائے حقوق میں واما علیما فی ما علیما اما عملہ فی ما علیما اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں ذرا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کون سا دن ہو گیا ہے پچیسوہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے اما عملہ فی ما علیما جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں واقع نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ یا ایوہ الانسان انکا قادہن الاربکا قدھن فملاقی فاما منوتیا کتابہو بے یمینہی تو وہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی حلکہ و نرد حساب وہ حلکہ و نرد حساب کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ یُنظروا فی کتابہی وَيُتَجَاوَدُوا اَن سَيِّئَ آتِهِ وَأَمَّا مَنْ مُتِشَفِ الْحِسَابِ فَقَدْ حَلَقُ یعنی حسابِ یسیریہ کی کتاب کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک ندرس سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ حلاک ہو جائے گا حسابِ یسیریہ کوئی مناقشہ نہیں کوئی جرا نہیں اللہ تعالی عنہ سے نرم مملہ کرے گا وَيَنْ قَلِبُ الْحِلِهِ مَسْرُورًا وَوَ جَبْ وَاپِسَ آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی بفرد سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وَهَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ اور بہت بوش شخص نے جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں تو بائیں ہاتھ پیسے کر لے گا میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِهِ فَصَوْفَيَدُوْسُبُورًا اب وہ بہت طلب کرے گا کسی طرح بہت آ جائے میں ختم ہو جاؤں میں معدوم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْنَا سَعِيرًا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بہت اہمہی مقام وہ اپنے اہل و آیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی بہدت کر کے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ اللہ کی دین کا حق عداد نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسند حلال سے کمارے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے عداد نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے ہیں جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ دیجئے حرام اور حلال یہ ہی نہیں ہے حرام اور حلال کے پڑے براتے میں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تم چھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوش بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خرم نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے تم نے باطل کو تصریف کر دیا زہن القلبل تاغوت کو تصریف کر دیا ہے تمہارا جینہ حرام تمہارا سانس حرام اپنے صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ اس کا کفارہ ہو جائے ورنہ یہ کہ وہ آپ ناب توڑ کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطری کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی بلادبت کر رہے ہیں جسے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخا ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے منیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہران وہ باطلم بھی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے ولایت سے آ رہا ہے تو ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لائے ہوں تمہارے لیے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیان لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈڑتا رہا اِنَّا كُنَّا فِي أَحْلِنَا مُشْفِقُونَ ہم تو ڈڑتے تھے کیا ہوگا اللہ کی حضور میں ایک روز کھڑا ہونا ہونا ان کے لئے یہاں آیا یَنْقَلِبُوا الٰہِ اَحْلِهِ مَسْرُورَ اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوشی خرب ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوشی خرب رہا تھا اپنے اہل و عیال میں اِنَّا كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ اِنَّا كُنَّا فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ اس کو گمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں بلا کیوں نہیں اِنَّا رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرَ یقِنًا اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا